دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آٹھ ہزار میٹر سے انچے صرف چودہ پہاڑ ہیں جن میں سے پانچ پاکستان میں موجود ہیں دنیا کا دوسرا انچا ترین پہاڑ کےٹو بھی پاکستان میں ہی موجود ہیں دنیا کے بڑے ترین گلیشئرز بھی پاکستان میں ہیں جن میں بلتورو اور سیاچن گلیشئرز دنیا کے لمبے ترین گلیشئرز میں شمار کیے جاتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن یعنی نمک کی کان کھیوڑا سارٹ مائن بھی ہمارے ملک میں ہی موجود ہے دنیا کی سب سے اونچی بنائی جانے والی ہائیوے کرا کرم ہائیوے بھی پاکستان میں موجود ہے دنیا کا ساتھویں بڑا سہرہ تھر ڈیزرٹ بھی پاکستان میں ہی ہے اور دنیا کا قدیم ترین شہر مہنجو دوڑو بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں اس لسٹ میں اور بہت سی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں آپ سوچیں اللہ نے ہمیں اونچے ترین پہاڑ خوبصورت سمندر دریا سہرہ جنگل سب دیئے لیکن ہم اپنے ملک میں سیاحت کو وہ فروغ نہیں دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے ایسے مقامات کے بارے میں جہاں بہار سے لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں ایسے مقامات بھی موجود ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے انچے ترین پہاڑ کیٹو کی گلگل بلدستان میں موجود یہ عظیم و شان پہاڑ سمندر کی سطح سے اٹھائیس ہزار دو سو اکاون فیٹ انچا ہے کیٹو نہ صرف دنیا کا دوسرا انچہ ترین پہاڑ ہے بلکہ کوہ پیماوں کے نزدید کیٹو دنیا کا سب سے خطرناک اور مشکل ترین پہاڑ بھی ہے اس کو سیویج ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی خطرناک پہاڑ ہر چار میں سے ایک بندہ جو کیٹو سر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کیٹو کو سر کرنا کوہ پیماوں کے نزدیک ایک خواب سے کم نہیں ہے کیٹو کو آخری دفعہ وینیسا او برائن ایک امریکن خاتون نے اسی سال اٹھائیس جولائی کو اپنی بارہ میمبر ٹیم کے ساتھ سر کیا تھا کیٹو کے اوپر متعدد ہولی وڈ موویز بھی بن چکی ہیں لا تعداد کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بے شمار ڈاکیومنٹریز بھی بنائی جا چکی ہیں لیکن افسوسنات بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مشہور اس عظیم الشان پہاڑ سے ہم لوگ خود لائل ہیں کیٹو تک پہنچنے کے لیے آپ کو گلگت بلتستان میں موجود آخری گاؤں ایسکول تک پہنچنا پڑتا ہے اور پھر آگے دنیا کے لمبے ترین جیشیس پر پیدل سفر کر کے آپ کیٹو کے بیستیم تک پہنچ سکتے ہیں اب بات کرتی ہیں ٹرینگو ٹاورز کے بارے میں دوستو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے ٹرینگو ٹاورز کا نام تک نہیں سنا ہوگا لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ ٹرینگو ٹاورز پاکستان لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پتھر کی ان اونچی چٹانوں کو دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ کتنی بڑی دعداد میں پاکستان کا رخ کرتے ہیں لیکن ہمیں خود اپنے ہی ملک میں ان کے بارے میں نہیں بتا ٹرینگو ٹاورز دو پتھر کی اونچی چٹانے ہیں اور ان کے ساتھ پتھر کی کئی اور چٹانے موجود ہیں یہ بھی گلگت بلتستان میں موجود ہیں بیس ہزار چھے سو تئیس فیٹ کی اوچائی پہ موجود ٹرینگو ٹاورز دنیا کے اونچے ترین پہاڑ کی چٹانوں میں سے ہیں اور ان کے اوپر تک پہنچنا ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے ہر سال سیکڑوں کو پیما دنیا بھر سے ٹرینگو ٹاورز کو دیکھنے اور ان کو سر کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں لیکن افتوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو ان خوبصورت چٹانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا فرنڈز اب بات کرتے ہیں مہنجو داروں کے بارے میں مہنجو داروں کا سندھی میں مطلب مرے ہوئے لوگوں کی جگہ ہوتی ہے ڈھائی ہزار بی سی ای میں تعمیر کیا گیا یہ شہر لڑکانہ ڈسٹرکس سندھ میں موجود ہے اور اس کو دنیا کا قدیم ترین شہر کہا جاتا ہے انتہائی افتوسناک بات یہ ہے کہ مہنجو داروں کی سائٹ پراپر توجہ نہ ملنے کی بجا سے خطرے سے دوچار ہے دوستو آپ سوچیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس جگہ کو احرام مصر کی طرح ایک سیاحتی مقام بنا سکتے تھے لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہمیں خود اس جگہ میں جانے میں دلچسکین نہیں ہیں اس جگہ خدای سے کئی تیٹی چیزیں مل چکی ہیں جو نیشنل میوزیوم آف کراچی میں موجود ہیں مہنجو داروں پر تبی کئی ڈاکیمنٹریز بن چکی ہیں لیکن اس جگہ کو ہمارے اپنے ملک میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں نانگا پربت کے بارے میں گلگت بلتستان کی ایسٹور ویلی میں موجود یہ پہاڑ چھبیس ہزار چھسو ساٹھ فیڈ انچہ ہے اور یہ دنیا کا نوہ انچہ ترین پہاڑ ہے اس کو وہاں کے لوکل لوگ دیو میر بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بہت بڑا پہاڑ نانگا پربت کو کلر مانٹین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو سر کرنا بہت مشکل کام ہے اور لا تعداد کو پہما اس پہاڑ پر اپنی جان گما چکے ہیں ہر سال سینکڑو سیعہ اور کو پہما نانگا پربت کو دیکھنے اور سر کرنے پاکستان کا رکھ کرتے ہیں دوستو آپ بھی نانگا پربت کو انتہائی قریب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو صرف فیری ویڈوز نامی ایک جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو نانگا پربت سامنے نظر آتا ہے فیری ویڈوز میں آپ کمرے بک کروا کر وہاں رات بھی گزار سکتے ہیں نانگا پربت پہ بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ڈاکیمنٹریز بنائی جا چکی ہیں جن کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ایسی چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کرتا فرنڈ جب بات کرتے ہیں ہنگول نیشنل پارک کی جو کہ بلوچستان میں موجود ہے یہاں دھائی سو قسم کی مختلف پودے اور تقریبا تین سو قسم کی مختلف جانور اور پرندے رہتے ہیں ہنگول پارک کا زیادہ تر ایریا ریت میں بھرا ہوا ہے اور اس کو ریت کا سہرہ بھی کہا جاتا ہے یہاں کے خوبصورت پہاڑ اور ان میں بسنے والے جانور جن میں چیتے لومڑی مگرمچ وغیرہ شامل ہیں ہنگول نیشنل پارک امریکہ میں موجود مشہور گرینڈ کینیون کا منظر پیش کرتے ہیں موسیقی